السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین آپ تمام عذرات کا سفر کے آداب اور سنن کے اس درس میں تہہ دل سے استقبال ہیں آج جو سنت اور عدب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مسافر کو کونسی دعا پڑھنی چاہیے مسافر کو اپنے اہل و آیال یا اپنے رشتہ دار یا اپنے یار دوست جو اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ راستے تک پہنچے ہیں جو اس کے ساتھ کچھ دور تک چلے ہیں تو اب ان سے جدہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر وہ شخص مسافر اپنے یار دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے آبا و اجداد کو کیا دعا دے گا کونسی دعا پڑھے گا وہ ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ناظرین یاد رہے ہیں کہ ہم بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت میں ہم بھی ان کی نکالی کرتے ہیں جو لوگ مسافر کو رخصت کرنے جاتے ہیں ان کے اگود میں بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم بچے ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا کہ بیٹی اپنے انکل کو ٹاٹا کرو بائے بائے کرو تو ٹاٹا بائے بائے کرنا سکھاتے ہیں پھر جو بچارہ مسافر ہے وہ بھی ان بچوں کی محبت میں آ کر اور ان کی نکالی کرتے ہوئے یہ بھی ٹاٹا بائے بائے سے جواب دیتا ہے یہ سراسر غلط ہے یہ گیروں سے مشابہت ہے یہ دونوں کے لئے حرام ہے مسافر کے لئے بھی اور جو رخصت کرنے جا رہے ہیں مسافر کو ان کے لئے بھی اس طرح کے کا کلمات استعمال کرنا یا اس انداز میں پیش آنا یہ تمام چیزیں گیر شریح ہیں یہ حرام ہے گیروں سے مشابہت ہونے کے وجہ سے مسافر کو کونسی دعا پڑھنی چاہیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی ہے سفر پہ جاتے ہوئے کہ تو یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے اس کے معنی کیا ہے کتنے زبردست معنی ہیں اس کے معنی ہے کہ میں تم سب کو اس اللہ کے سبرت کرتا ہوں جس کے سبرت کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی کتنی پیاری دعا ہے تو مسافر کو چاہیے کہ اپنے اہل و آیال کو اپنے رشتہ دار کو اپنے دوستوں کو یہ دعا دیتے ہوئے سبر پر نکلیں تو اس دعا کو اگر اپنے اہل و آیال کے لیے ایسی دعا کر کے جائے گا اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو وہ کبھی گھر آ کر رنج اور گم جیسے خبر سننے کو نہیں ملے گا ایسے حادثے یا اس طرح کے کوئی فتنے جو اس کو رنج میں گم میں ڈالتا ہو اس طرح کا کوئی رنج اور گم وہ نہیں سنے گا تو ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کا اپنائے اور گیاروں کے مشابات سے حتیل امکان بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گیاروں کے مشابات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو آپ کے سامنے دعا پیش کی گئی ہے یہ سنن ابن ماجہ میں دوہزار آٹھ سو پچیس نمبر پر یہ دعا موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مطین ہے مجھے